جماعت اسلامی کا حافظ نیم و رحمان کی قیادت میں کراچی پریس کلپ کے باہر احتجاج احتجاج کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر شہریوں کو مشکلات کا سامنا یہ مناظر بیام ملاحظہ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کا حافظ نیم و رحمان کی قیادت میں کراچی پریس کلپ کے باہر احتجاج اور اس احتجاج کے باعث ٹرافک کے روانی متاثر رہی ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے صورتحال جان لیتے ہیں ہمارے دمائن دے کاشیف حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشیف صورتحال کیا یہاں پر دکھائی دی رہی ہے اور ٹرافک کا جو متبادل نظام کیا وہ کیا گیا ہے جی بالکل کراچی میں کراچی کی جتنی اہم سڑکیں ہیں شہرہ ہیں اس وقت بالکل غیر منظم انداز میں وہاں پر ٹرافک چل رہا ہے یقینا شہریوں کے اس سے بڑی شدید پریشانی کا سامنا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو کہ انتخابی نتائج کے اوپر اپنے تاپوزاز رکھتی ہیں آج احتجاج کی کال دی گئی تھی اگرچہ کہ ان تمامی سیاسی جماعتوں نے الگ الگ راستوں کا انتخاب کہتا لیکن ان کی منزل ایکی تھی وہ تھی سندھ اسمبلی جہاں یہ ان کا پلان تھا کہ اسمبلی میں ہونے والے حلب برداری کے اجلاس کے دوران اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے لیکن یہاں پر سندھ حکومت اور انزامیہ کی اپنی حکمت اعملی بھی تیار تھی ریڈ زون کو سندھ اسمبلی جانے والے تمام راستے جو کہ ریڈ زون سے گزرتے ہیں وہاں پر دفعہ 144 کا نفاظ کیا گیا اس طرح یہ احتجاج کافی حد تک جو ہے اپنا دم توڑ چکا اس پر کراچی کی مختلف سڑکوں کے پر احتجاج یہ ایک سلسلہ جاری ہے شارہ فیصل پر اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے سب سے بڑا احتجاج اس پر کراچی پریس کلپ کی طرف کیا جا رہا ہے تمام چار سے پانچ جو جمعاتیں جن کو سندھ اسمبلی جانا تھا لیکن وہ سندھ اسمبلی نہیں جا سکے کیونکہ تمام راستوں پر پولیس کی نفری تائینہ تھے کنٹینر لگا کے راستے بند کیے گئے ہیں اس پر تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان اور قائدین کراچی پریس کلپ پر جمع ہو چکے ہیں کراچی پریس کلپ پر ایک بڑا سیاسی استماع دیکھا جا رہا ہے سیاسی استماع دیکھا جا رہا ہے اور ایسے میں عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے شکریہ آپ کا کاشیف